راہول گاندھی نے امیٹھی سے لڑنے کی حامی بھر دی ہے جو یہ امیٹھی سیٹ سے راہول چناب لڑنے کو تیار ہے سوتروں کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ آج شام تک کانگریس پاچی راہول کے نام کا اعلان سر سکتی ہے کانگریس ارجیچ ملی کاجن کھڑ گئے اس پر آخری پیصلہ لیں گے لیکن خبر یہ بھی ہے کہ سونیا گاندھی کی بات ہو چکی ہے پرینکہ گاندھی اور راہول گاندھی سے اور اب یہ خبر سوتروں کے حوالے سے مل رہی ہے کہ آج شام تک راہول کے نام کا اعلان سمبھب ہے تو ابھی تک امیٹھی اور رائی برینی سے کانگریس امیدواروں کے نام کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اس کو لے کر سسپنس لگاتار بنا ہوا ہے اور بیٹھکوں کا دور جاری ہے گورو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سیدھے گورو کیا خبر مل رہی ہے کیونکہ لگاتار سسپنس بنا ہوا تھا تمام ماتھا پچی اور بیٹھکوں کا دور جاری تھا اب کیا یہ خبر پختہ مانی جائے کہ راہول گاندھی امیٹھی سے کانگریسی امیدوار ہوں گے دیکھیں خبر یہ ہے کہ راہول گاندھی نے چناؤں لڑنے کی حامی مردی ہے اتر پردیش سے یہ جیادہ بڑی خبر ہے حالانکہ سیٹوں کو لے کر فیصلہ جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا ڈائسی ہے لیکن کل رات تک جو اس بات کے لیے لکر چرچہ ہو رہی تھی کہ سونیا گاندھی نے ہستک شیپ کیا کھرگے نے خود بات چیت کی اور یہ کہا کہ اتر پردیش سے پرنکہ گاندھی اور راہول گاندھی کو لڑنا چاہیے اور اس کے بعد سونیا گاندھی نے اس میں پوری بھومکہ نبائی یہ کلوز ڈور میٹنگ بھی کل جو ہوئی ہے دس جنپت پر اس کے بعد اس بات کو لے کر چچہ چل لی تھی کہ کیا راہول گاندھی آمی بڑھیں گے تو اب خبر یہ ہے کہ راہول گاندھی نے اپنی آمید بڑھ دی ہے سوکرتی دے دی ہے وہ اتر پردیش سے چناؤں لڑیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ امیٹھی یا رائبریلی ہوگی اس کو لے کر تھوڑا سا سنشے برقرار ہے اس میں دو وجہیں ہو سکتی ہیں کہ اگر رائبریلی سے کوئی نئے نام کے بارے میں سوچا جا رہا ہے تو اب تک جو پرمپرہ رہی ہے گاندھی پریوار سے اگر کوئی پہلی بار چناؤں لڑتا ہے تو اس کی جو لانچنگ سیٹ ہوتی ہے وہ امیٹھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر کسی نئے سدسٹی کو لائے جائے اگر ہم سونیا گاندھی کی بات کرے راہول باندھی کی بات کرے اس سے پہلے بھی جن سدسٹیوں نے چناؤں پہلی بار لڑا وہ امیٹھی سے ہی چناؤں لڑے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہو سکتی دوسرا یہ کہ امیٹھی بھی جیتنے کی اس تھیتی میں کون سی سیٹ چھوڑی جائے اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ رائبریلی کی سیٹ پہ چلے جائیں لیکن ابھی دین دینوں ہی باتوں پر جو انتیم فیصلہ ہے وہ کانگریس ادیکش ملکار جن کھرگے کو لینا ہے اور کسی بھی وقت اس بات کا اعلان ہو سکتا ہے کہ یہ امیٹھی اور رائبریلی سے کون لڑنے جالا ہے یہ بہت مہتپون ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسی انتظار میں رائبریلی سے بی جے پی نے بھی اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے